سلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سکر ٹھیک ٹھیک ہے اور آپ کی دعاوں سے ہم بھی بلکو ٹھیک ٹھیک ہے ویلکم کہتے ہیں آپ کو اٹلی ولاکس میں جی اور آج کی ویڈیو جو بنا رہے ہیں میں بنا رہی ہوں وہ کرونا پہ بناوں گی تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی یہاں پہ آج پندرہ مارچہ اورنا لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے پورا اٹلی جو ہے نا یعنی کہ کافی حصے جو تھے نا ریڈ زوم میں آگئے ہیں اس کے بچوں کے سکول وغیرہ بند ہو گئے ہیں اور یہاں میں آپ کو دکھاؤں مارکیٹیں بھی بند ہیں یہ دیکھیں یہ ساری یہ بھی دکانیں تھی بند ہیں بلکل ہمارا سکول بھی بند ہیں اور یہ سارا کچھ یہاں پہنوں نے بند کر دی ہے یہ دیکھیں بران ہے بلکل یہ آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو میں میں نے یہ دکان دکھائی تھی مارکیٹ یہ دیکھیں جی یہ بھی بند ہے یہ جو حصہ ہے نا پورا جی ریڈ زوم میں آگئے ہیں اس سارا دیکھیں اس ٹیمپ بند ہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں یہاں پہ کافی لوگ آتے جاتے رہتے کیونکہ اس مارکیٹ کی وجہ سے خدا یا آپ بھی اپنے بچوں کا خیار رکھیں پاکستان میں جہاں بھی ہیں اور ایک دوسروں کے گھروں میں نہ آئے جائیں پریز کریں کسی سے ہاتھ نہ ملائیں کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے کہ جان ہی نہیں چھوڑ دو سال ہو جائیں گے تقریباً اور تقریباً تقریباً یہاں پہ نہ ہر گھر یعنی کہ پہلے نہیں تھا اب تقریباً ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی نہ کوئی کرونا کا مریض ہے پریز آپ بھی اپنا اپنے بچوں کا خیار رکھیں آج یہاں پہ یہ دیکھیں پہاڑ سامنے برح پڑی ہے پہاڑوں کے اوپر نیچے نہیں پڑی پہاڑوں کے اوپر پڑی برح پہاڑوں کے اوپر وہ سامنے پہاڑوں پہ گھر بہت زیادہ بنے ہوئی ہے یہاں میں دوسری سائٹ پہ آئی ہوں یہ دیکھیں بہت زیادہ گھر ہے رات کا ٹائم ہے تو لائٹیں وغیرہ جل رہی ہیں میں ذرا یہ مارکیٹ تک جا رہی تھی تو سوچا چلیں آپ سے باتیں چیتے کرتے ہوئے ذرا جاتے ہیں کرونا نے نا بہت برا حشر کر دیا پھر یہاں پندرہ پندرہ دن تک لوگ ڈاؤن کے اندر جیسے تھا نا اب پتہ نہیں یہ پندرہ دن کا کریں کتنے دن کا یہ نہیں ہمیں پتہ کہا تو پندرہ دن کا ہی رہتے کہ جلدی ہی ختم ہو جائے گا بہت زیادہ مثلا ایک گھر میں اگر ایک مریض ہے تو تقریبا وہ سب کو ہی ہوتا ہے تو پندرہ بیس دن کے لیے وہ اندر بند کر دیتے جی باہر نہیں نکلنا آنا جانا نہیں ہے کہیں تو فرینس کرونا کی وجہ سے ہمارا سکول پہ بند ہو گیا کیونکہ اندر بچے بھی کرونا کو ہو گیا تھا بچے ان کے سکول میں تقریباً کافی حد تک بچوں کو بہت زیادہ بچوں کو کرونا ہو گیا تھا اور انہوں نے اسی وجہ سے سکول کو بند کر دیا انہوں نے کہا دیکھیں اب آگے کیا بنتا جو اللہ کو منظور ہے بارہ راب بھی لوگ پریز رکھیں لیکن میں یہ دیکھتی جی ماں پہ خوشی غمی ہو رہی ہے پاکستان میں دوسری جنگوں پہ سب کٹھے بیٹھے میں ہیں ماں پہ جی گپے شپے لگ رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم لوگ پریز ذرا بھی نہیں کر رہے ہیں خدایا پریز کریں بیماری بہت خطرناک ہے اس سے کئی لوگوں کی جو ہے نا جی جان چلی گئی ہے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ پاک کسی کو کچھ بھی نہ ہو اللہ پاک اس بیماری کو جلد سے جلد اپنے حبیب کے صدقے سے دور کرے اس نے تو بہت ہی بہت ہی لوگوں کی کمر توڑ دی ہے بچارہ جو غریب ہے ہم جیسے جو باہر کے ممالک میں رہنے والوں کا برا حشر ہو گیا مسلطن خان ہی یہاں پہ مل رہی بہت مسئلے بن گئے گورنمنٹ جو تھوڑی بھی سی ہیلپ بغیرہ کر رہی ہے اور پاکستان میں یا دوسری جگہوں پہ کیا حال ہوگا کہ جہاں پہ ایک کمانے والے دس کھانے والے ہیں بہت سوچ کے نا دل پریشان ہوتا ہے اس چیزوں میں ہم بھی شامل ہیں ہمارے رشتے دار وغیرہ فیملیز وغیرہ دوسرے لوگ بھی تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کھاتے پیتے لوگ کہتے ہیں کہ کرونا نے ہماری کمر توڑ دی تو جو بلکلی درمیانے طبقے کے بلکلی غریب لوگ ہیں ان بچاروں کا کیا حال ہوگا بس اللہ پاکستان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے میں ذرا مارکٹ تک جانا تھا اور ان کی پینسلیں ختم ہو گئی تھی وہ لینے کے لیے آئی تھی دل پہ بہت بوجھ بناوا تھا کہ آپ سے ویڈیو بنا کے بات چیت کروں شیئر کروں آپ سے آپ لوگ بھی دعا کریں نمازیں پڑھیں اور دعا کریں کہ کرونا جو ہے یہ دیکھیں یہاں بھی انہوں نے ریڈ پٹیاں لگا دیئے بیچ میں یہ انہوں نے پٹیاں لگا کے بند کر دیئے یہ دیکھیں یہ سارا انہوں نے کیا پتہ نہیں میں رکھل نہیں اس سائٹ پہ ہم لوگ جا نہیں سکتے انہوں نے بند کیا ہوئے انہوں نے یہ دیکھیں ریڈ لگائے ہیں بس اللہ پاک کرم کرے سب پہ یہاں پہ ایک فیستہ آنا پاسکوے کا تو یو سی کی تیاریاں تھی پہلے یہاں فیستہ ہوتے تھے تو پتہ چلتا تھا بھی فیستہ آ رہا ہے یہ فیستہ پہلی کو ہوتا ہے اپریل میں ہوتا ہے یہ فیستہ یہ بچوں کے لئے پینسلیں بغیرہ لگیں یہ لینے آئی یہ دیکھیں ہم نے کیا خرید ہے گلو کولا لیے یہ لیے لیے جمعیرات کے لئے بطیاں لیے ہی اگر بتیوں کی ضرورت تھی اب ہم جا رہے ہیں جی ہاں جی اب ہم گھر جا رہے ہیں یہ ایک دو چیزیں ہم نے لیے ہیں دکھا یہ پینسلیں اور یہ کولا چاہیے تھا بچوں کو گلو جیسے کہتے ہیں گھر جا رہے ہیں اور اب اسی ہی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب اور گینڈی کا بٹن ضرور دبائی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہاں تو ہماری ویڈیو کو گینڈ کی آج دل بہت زیادہ اداس ہے بہت کرونا کی وجہ سے بہت پریشانی سی ہو رہی ہے آپ کو میں نے اندر دکان بھی دکھائی ہے ادھر بھی انہوں نے سیل کی آکے جی اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہیں گے اللہ حافظ اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں گے ہم آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے ایمان میں رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ بائی بائی جی بائی بائی جی اوکے جی